نمشکار جہ شیرام سب کو اور جہ بھیم جہ بھیم میں آج آپ کو اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ آج جہ میں آپ کو ایسے جگہ لکھا ہوں جہاں پہ انہی کے نام سے ایک سکول بنایا گیا ہے ڈاکٹر بھیم راو آمبیٹکر جی کے نام سے ایک سکول بنایا گیا ہے ایسی کمیونٹی کے لیے خاص تو مجھے یہاں تک لگتا ہے کہ آنے والے جو دنوں ہوتے ہیں برساند کے مجھے لگتا ہے کہ بچوں کے لیے جہاں تو کوئی بوٹس کا انتظام کیا ہوتا ہے انہوں نے تو جہاں تو پھر کوئی راکٹ بغیرہ کیا ہوگا انتظام تو مجھے تو دکھنی رہے آج کی کہاں پہ انہوں نے بوٹ لگائی ہوئی ہے اور کہاں پہ راکٹس لگائی ہوئے ہیں آپ ایک بار گھما سکتے ہو کامیرامین جی دکھاؤ ان کو ذرا کہ کیسا گھرونڈ ہے یہاں گھرونڈ کی حالت دیکھو اور آپ ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہو کہ گھرونڈ میں اس وقت کتنا پانی ہے آپ خود ہی امیجن لگاؤ کہ جب بارش کا موسم ہوتا ہوگا آپ آگے جاکے اور بارش ہونے والی ہے اور یہ سارا ہی جتنا بھی گھرونڈ ہے سارا پانی سے لکا ہوا ہوتا ہے اور بچے کیسے جاتے ہوں گے اور آپ بھی بتاؤ کہ یہ پرائمری سکول ہے دیکھو گورنمنٹ پرائمری سکول امبیڑکر نگر بسولی مجھے لگتا ہے کہ جیسے ہم نے پڑھ رکھا ہے جیسے پرانے سمیے میں ڈکٹر بھیم راو امبیڑکر جی کے ساتھ پارشیلٹی کی جاتی تھی مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی دو ہزار چوبیس میں بھی وہی سما ہے کیونکہ یہ ایک بسولی کے ٹون کا سکول ہے اور اس کی حالت آپ دیکھو جب سے یہ بنا ہوا ہے یہ ویسے کا ویسا ہی ہے کیونکہ ہم خود یہاں سے پڑھ کے نکلے ہوئے ہیں کم سے کم دس سے پندرہ سال اس کو بنے ہوئے ہو گئے ہیں اور اس کی کنڈیشن ایسی کی ایسی ہے کچھ چینجنگ نہیں ہوئی یہاں پہ آپ بولو گے کہ چینجنگ ہوئی ہے کچھ چینجنگ نرازگی مجھے تھوڑے لوکل ہمارے جو پولیٹیشن ہیں ان پہ بھی ہوتی ہے کی جیسے برساند میں مینڈیک چلاتے ہیں نا آپ سمجھ رہے ہو کی جیسے برساند آتی ہے وہ چلاتے ہیں اس کے بعد آپ کو وہ کسی بھی موسم میں نہیں ملیں گے ویسے ہمارے جو لوکل رہتے ہیں ان کا کیا سین رہتا ہے کہ الیکشن کے ٹائم انہوں نے بڑے زیادہ شورشے وازی گرنی ہے جا کچھ بھی گرنی ہے لیکن جب وہ الیکشن جیز جاتے ہیں ان کے بعد وہ دکھائی نہیں دیتے کہ کہاں پہ ہیں وہ کہاں پہ نہیں کیونکہ دس پندرہ سالوں میں اس سکول کی طرف کوئی بھی دھیان نہیں دیا گیا باکہ میں کیمرا مین کو بولوں گا کہ بھائی آپ ہمارے ساتھ آئے پلیس اور میں ایک پتھر اڑھا کے یہاں پہ آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ دیکھو یہ گرون کی حالت ہے بھائی آپ دیرے دیرے آنا تھوڑا سنبھل کے دیکھو راستہ ہی نہیں ہے یہاں پہ اور یہاں پہ پرائیمری سکول ہے پانچ میرے تک بچے بڑھتے ہیں کیسے جاتے ہوں گے بھائی آرام سے تھوڑا اور آپ دیکھ سکتے ہو ویڈیوز میں یہاں گورنمنٹ پرائیمری سکول امیڑکرنگر برسولی اور یہاں پہ ننے مننے بچے کھیڑ رہے ہیں پتہ نہیں بیچارے کیسے آئے ہوں گے صبح تو یہاں کا جو دریشیہ تھا وہی دیکھنے والا تھا اور آگے آنے والی برسانتوں کے دنوں میں تو پتہ نہیں کیا ہی حالت ہوگی کیسے بچے آتے ہوں گے مجھے لگتا ہے ٹیچر نے جہاں مدلو کوئی سٹاف نے بورڈ کا انتظام کیا ہوگا بچوں کے لیے وہ بھی دیکھنا پڑے گا ہمیں تو آئیے ایک بار یہاں کے سٹاف سے کرتے ہیں بات تو نمشکار مہم مہم آپ کا نام سونکا تو آپ کو کتنی دیر ہوگے مہم جہاں پہ جاب کرتے ہوئے ادھر سولہ پندرہ سولہ سال ہوگے ہمیں لگے ہوئے اور جب سے ادھر لگے ہیں ہم نے یہ تلاب جو ہے ایسا ہی دیکھا ہے اور جو بھی سکول کی گرانٹ آئی ہے پندرہ سولہ سال میں ہم نے اس جگہ ہی لگایا ہے یعنی ہمارا گراؤنڈ بن پایا ہے واشروم بھی ہمارا دور ہے بچوں کے لیے ٹائلٹ اور یہ جو چار مہینے ہیں ہم پیچھے جو تھے دو چار سال پہلے جو یہ برسات کا موسم تھا ہم میڈل سکول میں اٹیچ رہتے تھے اس سال یہ روڑ بنایا دو سال سے اور پھر بھی ہماری تلاب کی یہی پریشانی رہی کہ بچے سکول نہیں پہنچ پاتے ہیں وہ تو میں ہم ویڈیوز میں دیکھنے کو پتہ چل رہا ہے کہ آگے جو برسات کا موسم ہے وہ اور زیادہ ہائی پیک پہ ہو جائے گا اور پیرے سکول یہ تلاب کے کارن یہاں بچےوں کی اڈمیشن نہیں کرواتے ہیں کہ بچوں کو تلاب کا خطرہ ہے بچے سکول تک نہیں پہنچ پاتے ہیں اور ہمارے سکول کے انرولمنٹ اس ٹائم صرف ساتھ ہے جو ہمارے لئے پرابلم بن رہی ہے صرف ساتھ رہے گی صرف اس ٹائم کے پر یہ سٹارٹ ہوا تھا تو کتنی سٹرنٹھ تھے اس ٹوانٹی ون تھے آپ سن با رہے ہو ویڈیو کے مادم سے کہ ٹوانٹی ون بچوں سے یہ سکول سٹارٹ ہوا تھا یہاں پہ ابھی یہاں پہ صرف ساتھ بچے رہے گیا اور مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے ٹائم میں یہ بندی ہو جائے گا میرا نام انو چوہان ہے میں پرائم جی سکول میں ورک کر رہی ہوں میں بھی دو ہزار آٹھ سے ہی سکول میں ہوں دو ہزار آٹھ سے ہم یہاں پہ ورک کر رہے ہوں کوئی ڈیوارلمنٹ پہلے اٹیچ ہوا تھا گورنمنٹ میڈر سکول بسولی میں پھر جب یہ اپنی بیلڈنگ بنی تو ہم یہاں آگے دیٹیچ ہوگے وہاں سے تو ہم جب سے تیکھ رہے ہیں تب سے جیسے میڈم نے بتایا ہماری سلیوشن کیا نکلا جاتا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو چلو جی سکول کے ساتھ اٹیچ ہو جاؤ میڈر سکول کے ساتھ لیکن یہ کوئی صحیح سلیوشن تھوڑی ہے ہمارا اپنے سکول کا ہمارا ہے جتنی بھی گرانٹ جیسے میڈم نے ابھی بتایا کہ جو بھی ہماری ہر سال گرانٹ آ رہی ہے وہ ہم اسی میجوٹلائز کرتے ہیں یہ سٹون دیکھ رہے ہیں یہ سب پہلے تو تلائی جہاں تک دی یہ مین چیز ہے کہ گرانٹ ہی اتنی دی جاتی ہوگی کہ مطلب جس سے دس و جار پا جو بھی آ رہی ہے وہ ساری جہیں لگ رہی ہے مطلب پہلے تو آپ مطلب یہ سوچو کہ یہاں پر گرانٹ بلکل خالی ہوا گرتا یہاں تک تلاب ہوتا ہوگا پانی یہاں تک آتا ہوگا سیڈیوں تک اور بچے کیسے آتے ہوں گے اور میم کیسے آتے ہوں گے یہ سارا گرانٹ کا ہی ڈلا ہویا ہے گرانٹ کے پیسے سے ہی یہاں ڈلوائے ہویا ہے بچوں کو تھوڑی سی سپیس ملی ہے کھیننے کے لیے مین پرابلم ہے ہمارے انرولمنٹ کی یہ طلاب کی وجہ سے اور دیو تو دیکھنے ہماری انرولمنٹ کم ہے تو یہی ریزن سے ہی ہمارا رستا ہی نہیں ہے اب ہم ہی ہیں کیا ہم اپنے بچوں کو ایسے سکول میں ڈالیں گے جہاں رستا ہی نہ ہو سکول آنے کے لیے تو پیرنٹ تو دیکھیں گے بچے کو فیسلیٹی سکول میں تو ہو راستا بھی تو ہونا چاہیے نا تو راستا ہی نہیں ہے بچے تو کیا ڈالیں گے تو آپ دیکھ پا رہو یہ ہمارے یہاں کے گورنمنٹ سکولوں کا حال ہے بسولی کے مین ٹون کا سکول ہے اور ایسے تو اگر ایک بچہ چھوٹا بچہ چھوٹے ہیں اگر ایک دوسرے کو دھکا دے رہے تو کون رسپانسیبل ہے کوئی رسپانسیبل آپ کے سامنے پانی میں گر جائیں تو کیا آپ کا جلے گا آپ کے سامنے پانی میں 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 پانی ملی ہوگی تو بچاروں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ یونی فارم بھی لے پائیں ٹھیک ہے ان کی کنڈیشن دیکھو آپ بچوں گی دیکھ کے لگتا ہے باقی یہ گورنمنٹ سے جو ہی ملے ان کو ٹائس بغیرہ کھیلنے کے لیے وہی ہیں انہی سے گزارہ کر رہے ہیں تو کمپیر کہیں نہ کہیں تو رہی جاتا ہے اور پڑھا ہی میں جیسے کی امبیڈکر صاحب جی بولتے تھے ڈاکٹر امبیڈکر جی کی رائٹو ایکوالیٹی مجھے لگتا ہے کہ یہاں تک آتے وہ سب کچھ تھپ سا ہو گیا ہے کیونکہ یہاں پہ کہاں آپ کمپیر کرو ان بچوں سے بورڈنگ سکولوں کے بچوں سے ہو پاتا ہے کمپیر اور یہ بچے آگے جا کے دیش کا بھوشے بنیں گے بھائی کیسے کمپیر کرو گے اور کیسے ان بچوں کے 90% آج گل کا جیسے چل رہا ہے سسٹم بچے لے رہے ہیں 90% جیسے 99% مجھے نہیں لگتا کہ یہ بچے کیسے لے پائے گا یہاں سے پڑھائے گا بچے آنے پائے گے تو کیسے یہ ہوگا ہے پڑھائی کی بات ہے اس میں چھوٹا بچے بہت چھوٹا بچے بہت اچھے پڑھائی میں یہ نہیں ہے کہ یہ گورنمنٹ سکول میں ہے اب یہ پیچھے سال ہے لیکن میرے کیال سے بچے ٹھیک چل رہے ہیں تو پھر میم آپ کا بھی ایک تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بھی تھوڑا سا آویر کرنا چاہیے کہ گورنمنٹ کی مل آپ نے پیرنس کے تروں کی مل دیکھو آپ بول رہے ہو کہ سکول کا راستہ ہم نے آپ کو بتایا یہاں پولیٹیشن بھی آئے تھے بائے نے ہم بولنا نہیں جاتے انہوں نے ہمیں بولا اپلیکیشن ہم تو یہی کر سکتے اپلیکیشن آگے فارورڈ کریں گے ہم نے اپلیکیشن دی میم کے دوارہ دی گئی ہماری انچارج میرے میں تو دی گئی اگر اس کا سلیوشن نہیں نکلا انہوں نے آگے اس کی کاروائی نہیں کی اس میں ہمارا کیا دوسرا ہم سے پہلے یہاں پہ میڈیا گرمی بھی آ چکے ہیں اور کوئی پولیٹیشن بھی آ چکے ہیں سبھی لیڈرز یہاں آتے ہیں مطلب ایسا ان کا کہنا ہے کہ مطلب پندرہ سالوں میں کانگریس بھی آئی ہے بی جے پی بھی آئی ہے ایسا کوئی نہیں ہے کہ مطلب نہ کہہ سکے ہیں سب آ چکے ہیں یہ روڈ بنی ہوئی ہے یہاں سے سارے نکل رہے ہیں نکلتے ہیں دیکھتے تو ہوں گے سکول کے آگے تراؤں وہ بھی دیکھ رہی ہے پھر کرنے کو کوئی نہیں سبھی اسی راستے سے گزر رہے ہیں آپ کا کہنا ہے کہ کوئی آواز نہیں اٹھا کے راستے ہیں تو ابھی آپ گورمنٹ سے کیا مطلب اپیل چاہتے ہوگی یہ اپیل ہے اور ریکیسٹ ہے ہمارے پاس تو اتنی گران نہیں اگر ہم اپنی طرف سے بھی کرنا جائے تو کتنا کر سکتے ہیں مل جول کے سارے کریں گے تو میرے خیال سے ہو سکتا ہے تو تھوڑی سی ہماری حل کی جائے راستہ ہمارا ٹھیک ہے یہ ہماری گو جائے مین تو یہی ہے کہ گورمنٹ کا سکول ہے اور گورمنٹ کو ہی دیکھنا چاہیے اس کو اچھے سے کیونکہ کئی وارا ایسا ہوتا ہے جیسے بچے پیدا تو سب کر لیتے ہیں لیکن ان کی جو پربریش ہے وہ جو کرتا ہے وہ سب سے مطلب صحیح رہتا ہے اگر جو یہاں کے لوکل تھے جنہوں نے سکول بنا دیا تھا ان کا بھی فرض بنتا تھا کہ آگے بھی اس کو دیکھا جائے کہ کیا کنڈیشن ہے کیا نہیں جیسے کہ میں ہم بتا رہے ہیں کہ ابھی جے جو بچے رہے چکے ہیں جہاں پر صرف ساتھ رہے چکے ہیں اور آنے والے ٹائم میں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سکول بند نہ ہو جائے گا مجھے اسی بات کا ڈر ہے اور ہو بھی جائے گا جیسے کہ میں ہم بتا رہے ہیں کہ جیسے چار مہینے آتے ہیں برسانت کے بچوں کو یہاں پر مرج کر کے وہاں پر دوسرے سکولوں میں لیا جاتا ہے تو کیا فیادہ ایسی بیلڈنگ بنانے کا یہ تو گورنمنٹ کا پھر ایسے ہی فالتو کا خرچہ کروانے والی بات ہوگی آت کا ویڈیو بنانے کا ایک ہی مقصد تھا کہ ہم نوٹس کر رہے تھے کہ بچوں کی سٹنٹھ ہے جو دن پرتی دن وہ کم ہوتی جاری ہے تو آج ہم نے سٹاپ سے بھی بات کر رہی اندر ٹیچر سے انہوں نے اس کا ریزن بھی پتا دیا کہ ایک ہی ریزن ہے اس کا جو راستہ نہیں ہے یہاں پہ اور برسانت میں جو راستہ ہے وہ کافی زیادہ خراب ہو جاتا ہے اور اگر سکھا بھی ہو تو ایک کھڑا سا بن جاتا ہے ہے نا تلاب سا بن جاتا ہے تو میں جیو بسولی جی سے ایک ہی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ جلدی سے جلدی فنڈر ریلیز کرے جائیں کیونکہ پندرہ سالوں میں کوئی بھی دیکھ یہاں پہ نہیں کری گئی ہے دیکھ ریک نہیں کری گئی ہے سو پلیس جلدی سے جلدی جہاں پہ فنڈر ریلیز کرے جائیں کیونکہ آنے والی برسان میں تو وہ بہت پورا حال ہونے والا ہے یہاں بچوں کا اور میں نہیں چاہتا کوئی بھی نہیں چاہتا کہ گورنمنٹ سکول بند ہو کیونکہ گورنمنٹ سکول بند ہو جائیں گے جو لوگ بی پی ایل میں ویلاؤنگ کرتے ہیں آپ ہی بتاؤ کہ وہ کیسے سروائیو کر پائیں گے ان کا تو ایک ہی مطلب سہارا ہوتا ہے جیسا کہ ہم خود گورنمنٹ سکولوں میں پڑھ کے نکلے ہوئے ہیں تو میں بتا رہا تھا کہ پندرہ سالوں میں ان سکولوں کی ایسی حالت ہے پلیس جلدی سے جلدی اس کو ٹھیک کر جائے تاکہ اس کی سٹرنٹھ تھوڑی اور بڑھ سکے سکول کی اور یہ سکول بند نہ ہو اور اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہو ویڈیو کو چلتے چلتے کر دو لائک شیئر کمنٹ